ویوز حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے منہ کے مقام پر تین جگہوں پر پتھر مارتے ہیں یہ تینوں جگہیں منہ کے مقام پر واقعہ ہیں یہ تین بڑے ستون ہیں جن کا نام جمارات الولا جمارات الوسطہ اور جمارات الاقبا ہے یہ تینوں کے تینوں مقامات ایسے ہیں جن کو حجاج اکرام پتھر مارتے ہیں اکثر اوقات حجاج اکرام یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے اس لیے ہم اس سنت کو پورا کرتے ہیں بارحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں جمارات کے مقام پر ویوز ویڈیو جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ریٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ویوز اس واقعے کو اچھے طریقے سے جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں کچھ واپس جانا ہوگا تاریخ کے کچھ اوراک پلٹنے پڑیں گے کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی کو سہرہ میں بھیج دے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی اور اسمائیل علیہ السلام کو سہرہ میں بھیج دیا تقریباً آٹھ سال کے وقفے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام اور بیوی حاجرہ کے درمیان آٹھ سال کے وقفے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ خواب دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اچھے طریقے سے نہلا دولا کر اچھے کپڑے پہنائے جائیں جب ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ آج اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہے ہیں چنانچہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑتے ہیں رسے میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اس بات سے اگاہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے صرف وطرہ جواب دیا کہ جیسے اللہ کی مرضی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے اس کام پر متفق ہو گئے تو شیطان نے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی سب سے پہلے شیطان حضرت بی بی حاجرہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کو نہ جانا دیا جائے اور روک دیا جائے بی بی حاجرہ نے کہا کہ وہ پیغمبر ر رسول ہے وہ اس طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مجھے اور میرے بیٹے کو تکلیف ہو شیطان کو بی بی حاجرہ سے مایوسی ہوئی اس کے بعد شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا پہلا مکالمہ شیطان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جمعرات الولعہ میں ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام پیغمبر رسول کو ہدایت کرتے ہیں کہ یہاں سے سات کنکریہ اٹھائی جائیں اور شیطان کو ماری جائیں ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریہ اٹھائی شیطان کو مار شیطان وہاں سے غائب ہو گیا کچھ آگے چل کر جمارات الوسطہ کے مقام پر دوبارہ شیطان حاضر ہوتا ہے اور دوبارہ اللہ کے رسول کو حکم الہی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں دوبارہ ان کو کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور آخر میں جمارات الوقبہ میں شیطان ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی کو بٹکانے کے لیے آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ سات کنکریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان کو دھے مارتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہی وہ مقامات ہیں جہاں آج حجاج اکرام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں یہ اسی پیغمبر کی سنت کو پورا کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جمارات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی امید ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ جمارات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے پیچھے حقائق کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان